اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈکشنری سکلز اور ویڈیو کے ذریعے ہم جانیں گے کہ ڈکشنری کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ڈکشنری ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہمیں ایک زبان کے تقریباً تمام الفاظ کے معنی مل جاتے ہیں اور یہ الفاظ الفیبیٹکل آرڈر میں دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کسی بھی لفظ کا مطلب دھوننے میں آسانی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلیش ڈکشنری انگلیش آلفابیٹ کی تردیب کے مطابق ہوتی ہے کیونکہ ڈکشنری میں ہزاروں الفاظ کے معنی دیے گئے ہوتے ہیں اور اس میں سے کسی خاص لفظ کا معنی جھوننا بہت مشکل ہوتا ہے تو ڈکشنری استعمال کرتے وقت سب سے اہم بات یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ ڈکشنری لیٹر اے سے سٹارٹ ہو کر لیٹر زی پہ ختم ہوتی ہے لیٹر اے سے سٹارٹ ہونے والے الفاظ آپ کو ڈکشنری میں سب سے پہلے ملیں گے اس کے بعد آئے گا بی سی ڈی اور اسی طرح یہی آرڈر کو فالو کرتے کرتے لیٹر زی پر ڈکشنری ختم ہو جاتی ہے اس وقت سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکشنری کا ایک پیج میں نے ڈکشنری کا ایک رینڈم پیج کھولا ہے یہاں پر 94 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ ڈکشنری کا پیج نمبر ہے اور ڈکشنری کے اس پیج پر ہمیں لیٹر بی سے سٹارٹ ہونے والے تمام ورڈز نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر لیٹر بی کو دیکھ کر ہمیں پتا چل گیا کہ لیٹر اے سے سٹارٹ ہونے والے ورڈز جو ہیں وہ ڈکشنری کے پچھلے حصے میں ہوں گے یعنی ان پیجز سے پہلے والے پیجز میں ہوں گے اور جب لیٹر بی سے سٹارٹ ہونے والے ورڈز ختم ہو جائیں گے تب ڈکشنری میں ہمیں لیٹر سی سے سٹارٹ ہونے والے الفاظ ملنگے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ڈکشنری میں ورڈز کا صرف پہلا لیٹر ہی نہیں بلکہ اس ورڈز کے تمام لیٹر سالفہ بیٹکل آرڈر میں رینج ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ اس پیج پر دیئے گئے ورڈز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بی ای ایٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پر یہ ساری لسٹ ان ورڈز کی ہے جن کے سٹارٹ میں بی ای ایٹ آتے ہیں ڈکشنری کے ایک اور ایمپورٹن بات یہ ہے کہ یہاں پر پیج کے شروع میں ہی آپ کو دو ورڈز دیئے گئے ہوتے ہیں پیج کے ٹاپ پر ان ورڈز کو گائیڈ ورڈز کہا جاتا ہے یہ گائیڈ ورڈز آپ کو دکشنری کے ہر پیج پر ملیں گے اور ان گائیڈ ورڈز کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دکشنری کا جو پیج ہم نے کھولا ہوا ہے وہ کس ورڈ سے شروع ہو کر کس ورڈ پر ختم ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہمیں گائیڈ ورڈز دیا گیا ہے behave تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیج کا پہلا ورڈ بھی ہے behave اور پیج کی دوسری طرف جو گائیڈ ورڈز دیا گیا ہے وہ ہے belittle تو اگر ہم اس پیج کے end پر جائیں تو ہمیں belittle اس پیج کے آخر میں ملے گا تو ہر پیج کے شروع میں دیئے گئے گائیڈ ورڈز کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ دکشنری کا کونسا پیج کس ورڈ سے شروع ہو کر کس ورڈ پر ختم ہوتا ہے تاکہ ہمیں دکشنری میں سے کسی بھی لفظ کا مطلب دھوننے میں مزید آسانی ہو جائے اب دکشنری میں دیئے گئے آلفابیٹس کی ورڈز کی آرینجمنٹ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لئے ہم ان دو ورڈز کی اگزامپلز لے لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ورڈ ہے behave اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے behind تو ایسی کیا وجہ ہے کہ behave کا مطلب دکشنری میں پہلے دیا گیا ہے اور behind کا بعد میں جبکہ یہ دونوں ورڈز بی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ جاننے کے لئے ہم ایک دفعہ پھر سے ان ورڈز کے لیٹرز کو دیکھیں گے behave اور behind دونوں بی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جب دونوں ورڈز کا پہلا لیٹر سیم ہو تو ہم دوسرے لیٹر کو دیکھیں گے بی ای اور بی ای اس کے بعد تیسرے لیٹر کی باری آئے گی بی ای ایچ اور بی ای ایچ دونوں ورڈز کے پہلے تین لیٹرز سیم ہیں تو جب ہم ان ورڈز کے فورتھ لیٹر کو کمپیر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ behave میں ایچ کے بعد ای آتا ہے لیکن behind میں ایچ کے بعد آئے آ رہا ہے اور ایچ چونکہ انگلیش الاغیبیٹ میں سب سے پہلے آتا ہے اس لیے alphabectical order کے arrangement کے لحاظ سے word behave پہلے آئے گا اور ایچ چونکہ بعد میں آتا ہے اس لیے behind کو dictionary میں بعد میں رکھا جائے گا تو ابھی جو ہم نے dictionary میں words کی arrangement سے مطلق جو کچھ بھی سیکھا ہے اس سے مطلق ایک چھوٹی سی activity کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس activity میں ہمیں کیا کرنا ہے arrange the given words in alphabetical order تو یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو alphabetical order میں arrange کرنا ہے تو جو words ہمیں دیئے گئے ہیں وہ ہیں brave, type cold, nose, door packed, pan, pat, pay, pen pen, paste, pack اور ان words کو ہم نے alphabetical order میں arrange کرنا ہے تو اب ہم english alphabet یعنی abc کو follow کرتے کرتے ان تمام words کو arrange کر لیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ letter a سے start ہونے والا کوئی word اس list میں ہے یا نہیں نہیں ہے تو پھر a کو چھوڑ کے ہم b پر آ جائیں گے تو b b سے start ہونے والا لفظ ہمیں یہاں پر مل گیا ہے تو سب سے پہلے alphabetical order میں جو لفظ آئے گا وہ ہے brave اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ b سے start ہونے والا کوئی اور لفظ تو اس list میں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہم c سے start ہونے والا لفظ دیکھیں گے جو کہ ہے cold تو brave کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا cold اسی طرح c کے بعد باری آتی ہے ڈ کی ڈ سے start ہونے والا لفظ ہے door تو brave cold اور door ڈ کے بعد آتا ہے e لیکن e سے start ہونے والا کوئی word بھی یہاں پر نہیں ہے اس کے بعد f g ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ in letters سے start ہونے والے الفاظ بھی اس list میں نہیں ہیں اور m کے بعد آتا ہے n اور n سے start ہوتا ہے nose تو اس arrangement میں جو اگلا word ہوگا وہ ہے nose اب نیچے والی list میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام words جو ہیں وہ letter p سے start ہو رہے ہیں تو اگر ایسی situation ہو تو ہم پہلے letter کو چھوڑ کر دوسرے letter پر غور کریں گے alphabetical arrangement میں جو pa سے start ہوں گے اب pa سے start ہونے والے بھی بہت سارے words جو ہیں وہ اس list میں ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس لفظ کو پہلے لکھنا ہے جب دو letters same ہو گئے تو ہم تیسرے letter پر غور کریں گے پی اے سی اب تین ایسے words ہیں جو کہ پی اے سی سے start ہو رہے ہیں تو ہم فورٹھ لیٹر کو دیکھیں گے پی اے سی ٹی پی اے سی ای اور پی اے سی ک تو ای چونکہ سب سے پہلے آتا ہے اس وجہ سے اس arrangement میں جو اگلا word ہوگا وہ ہوگا پی اے سی ای پیس اس کے علاوہ ٹی سے پہلے ک آتا ہے اس لیے یہاں پر پیک پہلے آ گیا اور پیکٹ بعد میں اب پی اے سی والے words بھی arrange ہو گئے اور پیچھے رہ گئے pan پی اے ان پان پی اے ٹی پات اور پی اے وائے پے تو ان چونکہ پہلے آتا ہے اور ٹ اس کے بعد میں اور وائے سب سے آخر میں تو ان words کو بھی ہم نے اس طرح سے alphabetical order میں arrange کر لیا تو اب جو دو words پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہیں pen اور pin اور pen پی اے اے چونکہ پہلے آتا ہے اور آئے بعد میں تو ان لیٹرز کی arrangement ہوگی pen اور بعد میں pin تو اس activity کی مدد سے ہم نے words کی alphabetical order میں اچھی طرح سے سمجھ لیا جس سے ہمیں ڈکشنری میں سے words کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی اب واپس آتے ہیں ہم اپنے ڈکشنری کے پیش پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب کو دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے behave یہاں پر آپ کو ڈکشنری میں اس لفظ کی pronunciation یعنی اس کو کس طرح سے بولا جاتا ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے تو ڈکشنری میں آپ کو ملے گی pronunciation آگے یہاں پر ڈکھا ہوا ہے اور اس ڈکا مطلب ہوتا ہے verb یعنی جس لفظ کا آپ مطلب دیکھ رہے ہیں وہ grammar کے لحاظ سے verb ہے اور یہاں پر ہے behave کا meaning to conduct comport to equate to act conduct oneself in a proper manner اور ڈکشنری استعمال کرتے وقت ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں وہ تمام مطلب آپ کو ڈکشنری میں مل تو جائیں گے لیکن لیکن آپ نے اس لفظ کے استعمال کے لحاظ سے اس لفظ کے مطلب کو سمجھنا ہے اس کو کہتے ہیں context کے لحاظ سے مطلب کو سمجھنا اگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں یہاں پر دو سنٹینسز لکھے ہوئے ہیں پہلا ہے the cat is running after the mouse یعنی بلی چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور دوسرا سنٹینس ہے this mouse is not working so i have to buy a new one یہ mouse کام نہیں کر رہا تو مجھے ایک نیا mouse خریدنا پڑے گا تو ان دونوں جملوں میں لفظ mouse کا استعمال کیا گیا ہے لیکن دونوں جملوں میں لفظ mouse کا مطلب بالکل مختلف ہے تو پہلے جملے میں جسے mouse کی بات ہو رہی ہے وہ ہوتا ہے چوہا اور دوسرے جملے میں mouse کا مطلب یہ device ہے جس کو کمپیوٹر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس اگزامپل کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ لفظ mouse کا استعمال دونوں جملوں میں context کے لحاظ سے مختلف ہے دکشنری کا استعمال کرتے وقت آپ نے لفظ کے context کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے کسی لفظ کے مطلب کو سمجھ سکیں تو یہ تھی کچھ اہم باتیں جو کہ دکشنری کا استعمال کرتے وقت آپ کو اپنے ذہن میں لازمی رکھنی ہے اب آپ خود سے کچھ words کو ڈکشنری میں سے ڈھوننے کی کوشش کیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا عمل چاری رکھئے